سعودی عرب کے بریدہ شہر میں منیرہ نامی ایک نیک وصالح خاتون نے مرنے سے پہلے اپنے زیورات بھائی کے حوالے کیے کہ میری وفات کے بعد ان زیورات کو بیچ کر ایک دکان خرید لے پھر اس دکان کو قرائے پر چڑھائے اور آمدنی کو محتاجوں پر خرچ کر دیں بہن کی وفات کے بعد بھائی نے وسیعت پر عمل کرتے ہوئے ان کے زیورات بیچ کر بہن کے نام پر بارہ ریال میں ایک دکان خرید لی اس زمانے میں بارہ ریال کی بڑی ویلیو تھی اور اسے قرائے پر چڑھا دیا اور قرائے کی رقم سے محتاجوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر دی جاتی رہی یہ سلسلہ پورے سو سال جاری رہا سو سال بعد دکان کی مہانہ کرایہ پندرہ ہزار ریال تک پہنچ چکا تھا اور اس رقم سے ضرورت مندوں کے لیے اچھی خاصی چیزیں خرید کر دی جاتی تھی پھر وہ دن آیا کہ سعودی حکومت نے بریدہ کی جامعہ مسجد میں توسی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ دکان توسی کی زد میں آ رہی تھی چنانچہ حکومت نے پانچ لاکھ ریال میں یہ دکان خرید لی دکان کی دیکھ پال کرنے والے امانتدار شخص نے اس خطیر رقم سے ایک دوسری جگہ ایک پوری عمارت بنا لی جو کہ چار بڑی دکانوں اور تین فیلیٹس پر مشتمل ہے ان دکانوں اور فیلیٹس سے اب مہانہ لاکھوں ریال کرایا آتا ہے اور یہ کرایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے ڈیڑھ سو سال پہلے اس نئے خاتون نے بارہ ریال اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کیا تھا آج وہ بارہ ریال لاکھوں ریال میں تبدیل ہو گئے ہیں اس دوران جو عجر مرہومہ کو ملتا رہا ہوگا اس کا حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہوگا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے زیورات کو سماج کی روایت اور رسم کے مطابق اپنی بیٹی کو دیتی اور بیٹی آگے اپنی بیٹی کو دیتی بوتی تک پہنچتے پہنچتے یہ زیورات بوسیدہ اور آؤٹ آف فیشن ہوتے پھر کہیں پھیک دیے جاتے لیکن اس نئے خاتون نے صدقہ جاریہ کا جو خوبصورت فیصلہ کیا اس کی بدلت دیر سو سال سے زائد عرصہ ہوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے ہوئے صدقے کو حقیر اور کم تر نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات میں برکت ڈالتا ہے اور بڑھاتا ہے موسیقی